اچار کے ساتھ روٹی رات کو بھائی نے بھی لیا چار تو بیگم آپ کو بھی خیال نہیں آیا کہ آپ نے ان کو اچار لینے دیا میں کہتے ہوں بس روٹی کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں اچھا ایک تو طبیعت اتنی اقراب ہوتی ہے ایک آہ وہ تو اوپر سے ایسی باتیں کرتے ہیں مہیدین بھائی آگے میرے کارتے ہیں رشن بھائی کے جانے جس عزباللہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیوز کے حال چالیں ٹھک 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 ہے اللہ کا شکر ہے جی میں بلکل ٹھیک ہوں فیٹ فات ہوں الحمدللہ اللہ کے حضور و کرم سے تو میرے کارتا ہوں کہ آپ ساتھ بہن بھائی بھی ٹھیک ہوں گے تو میں صبح صبح اٹھا تھا نماز پڑی صبح پڑا اور اب نکھا گیٹا ہوں اور اب جا رہا ہوں کچن میں ناشتہ بن گیا ہے بچے ناشتہ کر رہے ہیں میں بھی ناشتہ کروں گا میں بہت خوش ہوں کہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ بہت تاون کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو عجر عظیمت تعاف فرمائے اور جو بے اولاد بہن ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور صالح اولاد تعاف فرمائے آمین تو چلتے ہیں جو اپنے بلوگ کی طرف آج کا ہمارا بلوگ بھی بہت زبردست ہونے والا ہے تو رہنا ہمارے ساتھ ساتھ اسلام علیکم بیگم کیا حال ہے کیسیت طبیعت آج میری بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے رات کی خراب ہے اللہ تعالی اس کو صحیح دے تو ناشتہ بن گیا ہے روٹیوں پکا لیا ہے تو چائے بن گئی ہے ادھر کیا ہو رہا ہے جی ادھر مناخل یہ کیا ہوا ادھر مناخل کا مور کیوں خراب ہے آج نصیب دشمنہ جی ادھر کیا ہوا ادھر آگیا جی میرا پیارا بیٹا ریحان امر ادھر آگیا میرا راج دلالہ بیٹا احمد احمد ہے اور ادھر آگیا جی میری بیگم جانے من جانے جگر جانے تمنا جانے جہاں کیا حال ہے اچھا جی ہم تیرے باپ کے نوکر اپنی برکیاں بھی ہم بھو رہے اور تیری برکیاں بھی ہم بھو رہے یار یہ کوئی کمال کی بات ہے پانڈا جی پانڈا جی یہ کیا کرتے تم یہ اپنی برکی خود بھو رو پانڈا جی میں نہیں بھو روں گا میں نہیں بھو روں گا بیٹا میں نے بھی شکو بھو رہنی چلا پھر یہ چڑیوں کو کونڈ ڈالے گا تیرا باپ کونڈ ڈالے گا اچھا بھئی یہ جی میرا باں اندر جو رہا ہے یہ جیر گیا کہ مجھ سے کہتا کہ یہ بہن نے نہیں بھو رہی ہے بھو جی ویورز ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور میں جا رہا ہوں دکان پر بچے بھی تیاری کر لیا ہے بچوں نے سکول جانے کی مناحل ریحان ادھر مناحل نے بھی تیاری کر لیا ہے آج میری بیگم کی طبیعت ہے بہت خراب بیگم جانے تو منا جانے جگر کیا حال ہے جی میں نے کہا جی آج کیوں کھڑا مرجایا ہوا ہے پھول یہ یہ سرسوں کا پھول مرجا آگیا جی کیا ہوا ایک تو طبیعت تبھی خراب ہوتی ہے ایک ہوتے اوپر سے ایسی باتیں کرتے ہیں میں تو آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں جب تو کلیف ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اسی آتی ہے کم پھول ہے nomeی کون سا پھول ہے کوئی کون سا پھول ہے 4 сразу پھول ہے یہ هاتی ہے چلی ھوڑ آ staffing آپ کو دکٹرے بیٹی آپ کو بالتے ہیں پھول کہیں میں لگا نہیں جائے آپ نے کہا نا ہوا پھول ہے کوئی امیل Fake خمش wen گولی 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 میں جڑ رہا ہوں دکان پر انشاءاللہ دکان پر جا گی آپ سے آلوا لیتے ہیں پھر ہوں گا گھر بیگم کو دکٹر کے باس میں دکٹر پاہد نہیں آجانے کیوں بیمجا دنیا آپ انجاکشن لگے گا تم طلب ہے مجھے آپ انجاکشن لگے گئی آجانے ہمانے دکٹر کو مجھے دیکھنے جانا ہے ناکر کے بعد مرنڈ مارو پھر سکول پہنچو میں جا رہا ہوں دکان پہ اوکی اللہ حافظ بسم اللہ توقل اللہ 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 میں جانا ہے میں گھر سے نکل آیا ہوں یہ سامنے دیکھیں یہ ماری مسجد سبحان اللہ آج سبح سبح موسم بہت پیارا ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے دوپ پڑ رہی ہے موہ پہ بہت پیاری لگ رہی ہے دوپ میں دکان پر پہنچکا ہوں یہ سامنے میری دکان ہے اسلام علیکم سنی بھائی کیا حال ہے یہ کون ہے بھائی وہ چور آگیا ہے دکان پہ سبح سبح چور آگیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہبا کے کام چیک کریں آپ یہ سبح سبح آجاتی ہے ابھی ہم دکان کھولتے نہیں پہلے باہر آجاتی ہے یہ سامنے مارا گیٹ ان کا ہے اور یہ ہبا ہے جیسے ہی ہم دکانے کھولتے ہیں تو یہ آجاتی ہے یہ شہدادی گھار میں ہوتا ہے وہ ادھر ہو رہے نہ جاتی ہے یہ ہبا جاتی ہے اپنی مرضی سے چیزیں اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر اور کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا ہے آپ ٹھیک ہے ٹیٹو ٹیٹو میں نے یہ دکان کے سفائی کھال لیا ہے جہاڑو گرہ لگا لیا ہے اور وہ کپاپ گرہ بھی بار رہا ہے ہماری میں تو یہ در ہلکار آیا ہے آیا ہوا بیل ڈھوڑنے کے لیے مسجد کا بلی کا بیل ہے تو اللہ کے سہارے پہ بیٹھ گئے ہیں دکان پہ انشاءاللہ اللہ تعالی رزق دے گا یہ ویل میں نے کھولا ہوا اس کے تاریں ڈالی ہیں اس کے تار نکال لیا ہے میں نے تو ابھی اس کو فٹ کرنے لگا ہوں یہ بابا رین بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے لکھے بندیر نے کھولا ہے یہ جی ریم ڈالا ہے نیا کبھی بھائی دے کے آیا تھا ریم بھی اسی کا ہی تھا دے کے بھی خود ہی آیا اور تاریں بھی اس کو فٹ کیا ہے پرانی تاریں ریم نکال دیا ہے اور نیا فٹ کیا ہے دیکھیں یہ بابا آگے ہیں عبدکان سے اب آئے ہیں آکے ہاتھ مو دوئے ہیں اور اب اثر کی بکر ہے ہم اثر کا وقت ہے اب بابا آئے ہیں یہ شام کی بھی روٹی ہے اور دوپہر کی بھی روٹی ہے کام کر رہا تھا دکان پہ میٹے ٹیم نہیں لگا تو آج تو کام آیا بڑے عرصے کے بعد دکان پہ شکر الحمدللہ تو میں کام کر رہا تھا اس لیے کھانے کو لیٹ ہو گیا اب یہ اثر کی ادانے ہو رہی ہیں ابھی ہم نے ٹویشن بھی جانا ہے بھائیوں کا بلا کر آنگی پھر ٹویشن جاؤں گی اسلام علیکم لو جی میں آ چکا ہوں جی گھر ٹیم ہو گیا جی مغرب کے بعد کا یہ اچار کے ساتھ روٹی کھار یہ اس ٹیم کیوں بھائی ہم نے کہا ہے کیوں سالن نہیں ہے ہم تو پھر اس وقت اچار کے ساتھ روٹی رات کو سالن میں بھائی نہیں لیا ہم بھائی نے بھی لیا کیوں کیوں بھی بھائی آپ نے کیوں اچار رہیا اوپر مو کرو اوپر مو کرو دکھا ہوں جی کیوں لیا اچار سالن بھی آئے پھر چار بھی یہ کیا طریقہ ہے میں نے کہا کہ چار لے لے پھر رہنے بھی لے لیا یہ تو کوئی بات نہیں ہے اس وقت اچار کیوں کھا رہا ہے گلا خراب ہو جائے گا صبح تو چلو اچار کے ساتھ کھاتے اوپر سے چائے پی لیتے ہو اس وقت تو چائے نہیں ہے تو بیگم آپ کو بھی خیال نہیں آیا کہ آپ نے ان کو اچار لے نے دیا میں کہتے ہوں بھی اس بس روٹی کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں اچھا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے خراب خراب ہے طبیعت آج بیگم نے کپڑے دوئے کل بھی دوئے تھے آج بھی دوئے تو بیگم کی آج پھر طبیعت خراب ہو گئی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیگم کو صحت دے ایک ایک میری بیگم ہے تو مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ میری طبیعت اس لئے خراب ہوتی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تین سال کا جب میری والدہ فوت ہو گئی تھی تو میرا بچپن کیسے گزرے ہیں یہ صرف مجھے پتا ہے یا اس کو پتا ہوگا جس کی والدہ نہیں آئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کسی کے والدین کا سایا کسی کے سر سے نہ اٹھائے جن کے چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں والدین والدین ہی ہوتا ہے میرا والد صاحب جب زندہ تھا تو میری جیب میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوئے تھے حالکہ وہ بہت سیدھا سیدھا آدمی تھا بہت ہی سیدھا تھا ملانگ ٹیپ آدمی تھا وہ تو ہر وقت میری جیب میں پیسے رہتے تھے میری جیب بھری رہتی تھی پیسوں سے یا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اپنی بات اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں میں میرے گھر وقت ہر وقت گھر میں ہر وقت پیسہ مجود رہتا تھا تو اس وقت والد صاحب نہیں ہے تو میری جیب بھی خالی ہے اور گھر بھی کچھ نہیں ہے تو یہ صرف والدین کی برکت ہوتی ہے گھر میں بیٹھے ہوں والدین تو ان کا بہت ہی زیادہ فیدہ ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی زندگی تعاف فرمائے آمین اچھا جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی مہیو دین کے گھر سے چاول آ گیا جی میرے لیے ماشاءاللہ پلیٹ پر ہی ہوئی ہے تو وہ چلا گے آگے کچھ سودا لینے کے لیے اسلام علیکم یہ دیکھیں جی آج جی ماشاءاللہ جی میرے تو بھاگ جاگ گیا جی مہیو دین بھائی آگے یہ بھائی چاول لے کے آیا تھا میرے لیے گھر ہاں جی وہ گھر کی نا ختم دیوایا ہے ماشاءاللہ جی بہت بہت مبارکو شفٹ ہوگا ادھر نہیں وہ ابھی ابھی فینل ہویا ہے کام ابھی فینل ہو گیا ہے ہاں جی بہت بہت مبارکو شفٹیں گے انشاءاللہ کال کریں گے انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ جی آپ کو مکان میں رہنا پھل پھل لگائے آپ کو نصیب کرے بہت 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 مبارکو آپ کا اپنا گھر بان گے اپنا اپنا ہی ہوتا ہے ہاں جی بالکل شاہے جیسا بھی آپنا ہی Cheng بہت بہت خوشی ہو گی elen اسلام علیکم یہ دیکھیں جی آج جی ماشاءاللہ جی میرے تو بھاگ جاگ گیا جی مہیودین بھائی آگے میرے کار یہ بھائی چاول لے کے آیا تھا میرے لیے گھر ہاں جی وہ گھر کی نا ختم دیوائی ہے ماشاءاللہ جی بہت بہت مبارک و شیفٹ ہوگا ہے ادھر نہیں وہ ابھی ابھی فینل ہوا ہے ابھی فینل ہوگیا ہے ہاں جی بہت بہت مبارک و شیفٹیں گے انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو مکان میں رہنا خلپل لگایا آپ کو نصیب کریں جی بہت 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 مبارکوں کا آپ کا اپنا گھر بن گے اپنا ہی ہوتا ہے ہاں جی بہل کل چاہے جیسا بھی اپنا ہی ہوتا ہے بہت خوشی ہو رہی ہوگی محسوس ہو رہی ہوگی بہت خوشی ہو رہی ہوگی چلو جی اللہ تعالیٰ آپ کو بدہ گا بیسٹ اف لیک comforting بہت 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 جی آپ نے ہمیں یاد رکھا یہاں جی ہمارے ویڈیو مکمل ہو گئی ہے